یہاں آپ دیکھ رہے ہیں باری سنگوہ میں ایوی ایم پکڑ گئی ہے آج کے زمانے میں لائیو ہے کہ کس طریقے سے ایوی ایم کو لے آیا جا رہا تھا چنوہ ایو کو سب سے پہلے جلہ دکاری بنارس پہ کاروائی کرنی چاہیے کہ آخر کار اس نے کسی کو کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا جائے ہن دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاجف ٹی وی اتر پردیش میں ایوی ایم سے بھری گاڑیاں پکڑی گئی ہیں یہ گاڑیاں جنتا کے دوارہ پکڑی گئی ہیں یہ گھٹنا بنارس کی ہیں جہاں پر اسٹرونگ روم سے تین گاڑیاں نکلیں جن میں ایک کو لوگوں نے پکڑ لیا اور دو بھاگ گئیں ڈی ایم اور پولیس کا کہنا ہے کہ صرف ٹریننگ کے لیے لے جائی جا رہی تھی لیکن اکلیش کا آروپ ہے کہ سراسر دھوکہ ہے ڈی ایم پر کاروائی ہونی چاہیے اس کا ایکشن الیکشن کمیشن خود لے اکلیش نے پوچھا اگر ٹریننگ کے لیے لے جا رہی ہیں تو دو گاڑیاں بھاگی کیوں آپ اس وائرل ویڈیو کو دیکھیں جس میں صاف طور پر لوگوں نے ای وی ایم گاڑیاں پکڑی ہوئی ہیں ای وی ایم بی جی پی کا سریاں پھوٹالہ دیکھئے پانیاں منڈی میں ای وی ایم کا جنتا دورہ پکڑا گیا ای وی ایم چوریای یہی بی جی پی سرکار ہے دیکھ لیجئے چالنج سرکار بنائیں گے یہ وی جی پی سرکار نکمی سرکار ہے وی جی پی نکمی یہاں سیو صاحب ہیں سبھی لوگ ہیں رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے دو گاڑی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی سرکار میں ای بی ایم پکڑ گئی ہے مرد یہ تانہ سائی سرکار ہے مردو آباد مردو آباد مردو آباد مردو آباد مردو آباد مردو آباد ایم Kannan ایم چوری کر رہا ہے یہاں ایم آئی ہوئی ہے بڑی سنچا میں ایوی ایم محسینیں وقصے میں دیکھئی ہے یہ بھارتی رنگا پاٹی کی بیمانی سا بھلک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایوی ایم اگر ایسا ہوتا رہا تو لوگوں کا بھروسہ ایوی ایم سے اٹھ جائے گا سرکار اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس پر فوراں کاروائی کرے دوستو آپ کا کیا گیا نائیس ریپورٹ پر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے ہی بریکنگ اپ ڈیٹ کیلئے تاجف ٹی وی کو سبسکرائب کریں جائی ہنگ